اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام عریضہ لکھنا رکعہ لکھنا امام علیہ السلام وقت کے جو امام ہے ان تک اپنی حاجت پہنچانا کیا یہ روایات سے ثابت ہے یا نہیں ہے ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے عمومی طور پر پندرہ شعبان المعظم کی رات وقت کے امام علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے بہت ہی نیک رات ہے پندرہ شعبان کی رات اور اس کے دن کے مقصوص آمال ہیں اور ان آمال کو انجام دینا بہت زیادہ عجر و فضیلت کا باعث ہے وہ آمال کی ویڈیو ہماری مختلف چینلز پہ ہمارے چینلز شیعہ ٹاکس پہ موجود ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے آمال ضرور کرنے چاہیے رکعہ لکھنا جو مومنین لکھتے ہیں پندرہ شعبان کی رات پھر جا کے دریا میں ڈالتے ہیں آیا یہ روایات سے ثابت ہے یا نہیں ہے جی روایات موجود ہیں بحار الانوار میں یہ حوالہ موجود ہے جلد نمبر نائنٹی نائن میں باب نمبر دس میں باب اور رکعہ یعنی رکعہ لکھنے والا رکعہ جو لکھتے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں اس کا باب ہے باقیدہ اس چپٹر میں کافی روایات موجود ہیں آئمہ علیہ السلام کی طرف سے انسان ویسے بھی دعا مانگے حاجت طلب کرے تو امام علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے لیکن رکعہ لکھنا ایک عدبی جو ہے وہ تقاضہ ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف ان کی جب وہ موجود تھے آئمہ تاہرین تو لوگ ان کی طرف رکعہ لکھتے تھے جو دور تھے ان کے لئے ایک طریقہ کار بتایا گیا یا اب امام علیہ السلام غیبتِ قبرا میں ہیں تو امام علیہ السلام تک اپنی حاجت کس طرح پہنچائے آئمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب کوئی مشکل عامر میں پھنس جائے جب کوئی آپ کی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو بہت زیادہ آپ پریشان ہوں تو آپ رکعہ لکھیں عریضہ لکھیں امام علیہ السلام کی خدمت میں اس کا طریقہ کیا رہی ہے کہ آپ وائٹ پیپر لے لیں سفید پیپر لے لیں ساو پیپر اس پر آپ نے یہ دعا لکھنی ہے دعا میں بتا دیتا ہوں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے سن لیں اس کو آپ نے لکھ کے اس کے آخر میں آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے جو جو آپ کی حاجات ہیں نیک ان حاجات کو آپ نے لکھنا ہے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المالک الحق المبین من العبد الزلیل إلى المول الجلیل سلام على محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و علی و محمد و جعفر و موسیٰ و علی و محمد و علی والحسن والقائم سیدنا و مولانا صلوات اللہ علیہم اجمعین رب مصنی الظر والخوف فخشف ذری فخشف ذری و آمن خوف بحق محمد و آل محمد و اسعالکا بکل نبی و وسی و صدیق و شہید انتو صلی علی محمد و آل محمد اشفعولی یا ساداتی بشعن اللذی لکم انداللہ فإن لکم انداللہ لشعن من الشان فقد مصنی الظرر یا ساداتی واللہ ارحم الراحمین ففعل بھی ففعل بھی کے بعد آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے اسی پیپر پہ جب آپ دعا کمپلیٹ کر لیں گے حاجات لکھنے کے بعد آپ دروشریف لکھیں گے دروشریف لکھنے کے بعد آپ اس کو بند کر کے اس عریضے کو بند کر کے آپ نے آٹے میں آٹا جو آپ گندھا جاتا ہے روٹی کے لیے پیڑا بنائی جاتا ہے اس میں اس عریضے کو ڈال دینا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جمعہ رات کے دن روزہ رکھیں جمعہ رات مکمل ہونے کے بعد جمعہ کے دن آپ یہ عریضہ جو ہے جا کے ڈال دیں پانی میں اب تقریبا جمعہ رات جو ہے وہ چودہ شبان اکثر علاقوں میں تیرہ شبان چودہ شبان بن رہی ہے جمعہ چودہ یا پندرہ شبان بن رہی ہے تو ایک بہترین جو ہے وہ وقت میسر ہے جن کے پاس جو ہے وہ پندرہ شبان ہے جمعہ تو وہ جمعہ رات روزہ رکھیں اور جمعہ یعنی رات کو کسی بھی ٹائم وہ لکھ لیں اور جمعہ جا کے مولا کی بارگاہ میں مولا کی خدمت میں پیش کر دیں یعنی پانی میں ڈال دیں جن کے پاس ہفتہ بن رہی ہے پندرہ شبان وہ جمعہ رات روزہ رکھیں جمعہ جو ہے وہ عریضہ لکھ لیں ہفتہ جا کے پانی میں ڈالیں پانی میں ڈالنے کا اور یہ روزہ رکھنا اس طرح جمعہ لکھنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن امام علیہ السلام کا فرمان ہے اس کو یعنی بہتر یہ ہے کہ عریضے کو ایک پراپر طریقے سے اپنی مشکل حاجات کو منوانے کے لیے عدبی طریقہ مکمل طور پر اختیار کیا جائے پھر آپ اس عریضے کو لے جائیں گھر کے مختلف افراد کی طرف سے ایک ہی عریضہ لکھا جا سکتا ہے سب کا الگ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے اور بہتر یہ کہ خود لکھیں بنے بنائے عریضے بھی ٹھیک ہیں لیکن جب یہ آپ دعا خود لکھیں گے تو آپ کی طرف سے لکھی ہوئی دعا ہوگی اس کا زیادہ اثر ہے اس کے بعد یہ جو ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے اعراب لگانا ضروری نہیں ہے یہ دعا اسی طرح آپ لکھ دیں گے بغیر اعراب کے بھی تو بھی کافی ہے پھر آپ مولا فرماتے ہیں کہ دریا میں سمندر میں کہیں بھی ہیں وست میں جا کے پانی کے درمیان جا کے قبلہ رخ ہو کر مولا کو سلام پیش کرنا ہے اور یہ عریضے وہاں ڈال دینے ہیں یہ طریقہ ہے مکمل طور پر ایک دعا اور عدب کا تقاضی ہے کہ کس طرح مولا کی بارگاہ میں عریضے پیش کرنے ہیں مومنین پندرہ شعبان کی رات اکثر یہ کرتے ہیں عریضے کسی بھی وقت لکھ لیتے ہیں اور رات کو جا کے پٹاخے بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کے پانی میں ایسے ڈال دیتے ہیں تو یہ عدبی تقاضی نہیں ہے ایک تو یہ پٹاخے بجانا کوئی ضروری نہیں ہے پندرہ شعبان کی رات یہ عذیت ہے لوگوں کے لیے یہ نہیں بجانے چاہیے یہ عذیت ہے خوشی کے اور کافی مراسم موجود ہیں جشن کریں ذکر آل محمد کریں عبادت کریں مومنین کو کھانا کھلائیں صدقہ و خیرات کریں یہ پٹاخے بجانا کہیں نہیں ہے اور نہ ہی یہ بجانے چاہیے تو یہ طریقہ تھا جو عریضے کا اور رکے کا روایات میں موجود ہے مومنین سمولتمیس ہیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا والحمدللہ رب